بات کی ضرورت ہوتی ہے تحریک انصاف کہتی ہے ہم پر کیسز بن رہے ہیں پارٹی کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی پارٹی کیوں بات کرنے کے لیے تیار ہوگی دیکھیں یہ نگوشیشن نہیں ہے یہ بات کر رہے کی بات نہیں ہے یہ تو آپ نے آگے کے راستے کا تحیون کرنا ہے ہم نگوشیشن نہیں کر رہے کہ مجھے کتنی سیٹیں ملیں گی یا الیکشن میں نے کب کرانے ہیں یا مجھے آپ کیا دیں گے یا کیا لیں گے آج تو یہ ذمہ داری ہے پولٹیکل لیڈرشپ کی کہ وہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کے حل کی بات کریں جو وہ نہیں کر سکی آج تک لیکن اس کا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے کس جگہ پر یہ بات ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سارے سٹیک اولڈرز کو بیٹھنا چاہے سٹیک اولڈرز میں تو آپ کے ادارے بھی شامل ہیں آپ کے سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں سٹیک اولڈرز کی تو پھر فیرس بڑی لمبی ہے کوئی لمبی نہیں ہے چھے آٹھ لوگ ہیں چھے آٹھ لوگ ہیں بڑی جماعتیں آپ لینے یا تمام جماعتیں بھی لینے تو بیس بائیس لوگ ہو جائیں گے یہ آپ کو اس طرح کا ایک غیر معمولی قدم اٹھانا پڑے گا ورنہ الیکشن آپ کو کوئی حل نہیں دیں گے مزید مسائل بڑھ جائیں گے حالات خراب ہوں گے شاید صاحب تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہیں کیا یہ بہت غیر معمولی حالات ہیں جن کا اس وقت پارٹی کو سامنا ہے دیکھیں میں غیر کیا ان کے ساتھ کیا حالات ہیں کسی کے ساتھ کیا حالات ہیں ایک جماعت اقتدار میں تھی عدم اعتماد ہوا اقتدار سے لہدہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن بیٹھنا پسند نہیں کیا یہ چوئیس آپ کے پاس نہیں ہوتی یہ آپ جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے کہ جو بھی پارلیوان کے اندر نظام ہو اس کا حصہ نہیں جب یہ دوزہ اٹھارت کی حکومت آئی تھی ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ مت ایوان میں جائیں لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نے باوجود اس کے جس طرح بھی الیکشن چوری ہوئے ہم اس کا حصہ بنیں گے تاکہ نظام چلتا رہے تو پی ٹی آئی نے اس طرح نہیں کیا ورنہ ایک بڑی ایک صریعت کے ساتھ جو ہوئے ہیں جس طرح انہیں اپنی سیاست چلائی ہے ایک دھمکی امیز قسم کی سیاست ایک توڑ فورڈ کی سیاست پھر میہ نو کے واقعات ہوئے یہ سب ایک سلسلہ ہے جو آکر نو میہ کو ایک بڑے افسوسناک واقعے پر مکمل ہوا تو اب یہ اگر حکومت پروسیکیون نہیں کرے گی تو وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی میں کسی پرسیکوشن کی حق میں نہیں ہوں کسی کو اٹھانے لے جانے کی حق میں نہیں ہوں لیکن آخر کسی نے تو جواب دینا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ جس نے پاکستان کو بے پناہ ایمبرس کیا دنیا کی نظر میں کہ آپ کے فوج گیرکوٹر حملہ ہوتا ہے اس کے تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے یہ عمولی بات نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے اگر کچھ اپنے دور حکومت میں کیا ہے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا سب فیس کرتے ہیں ہم فیس کریں میں تو کہہ دوں کیس چلائیں چار سال سے چل رہے ہیں چلتے نہیں ہیں اب تو بہ خیر وزیراعظم کیونکہ رہے ہیں خان صاحب کا ایک اور بڑا معاملہ اس وقت وہ سائفر کے گمشدگی کا ہے کیا آپ وزیراعظم سے کوئی اس طرح سے ڈاکومنٹ یا سائفر گم ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ وہ کاغذ لے کر کہیں جاتے نہیں ہیں وہ آپ پڑھ کر واپس اس کا ایک نظام بنا ہوا ہے وہ کاغذ واپس کر دیا جاتا ہے وہ فائل سے نکالا نہیں جاتا اس کو جیب میں نہیں رکھا جاتا دوسروں کو دکھایا نہیں جاتا اس میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بڑا عمل دخل ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بطور وزیراعظم اگر وہ کاغذ گم ہو جاتا ہے تو اس پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے نہیں گم ہو گیا پھر آپ کو رپورٹ کرنی پڑے گی کہ مجھ سے ہی کاغذ گم ہو گیا پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کاغذ کیوں میری تحویل میں تھا یہ سب باتیں آپ کو ریکارڈ پہ لانی پڑتی ہیں کوئی بھی حکومت کا ڈاکومنٹ آپ کو پاسپورٹ بھی آپ سے گم جائے نا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھانے میں پرچہ دلچ کرائیں کہ یہ میرا پاسپورٹ ہے گم ہو گیا تو یہاں پر ایک ایسا سائفر میں اس کی کافی کامپلیکیشنز ہیں سائفر ایک مینز کومنیکیشن ہے سیکنڈوں سائفر روز آتے ہیں ہر امبیسی سے آتا ہے دیگر اداروں سے آپس میں کامپلیکیشن ہوتی ہے تو جہاں تک میری نالیج ہے ہو سکتا میں غلط ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سائفر کا ڈی سائفر ڈاکومنٹ جو ڈی کوڈڈ ڈاکومنٹ اگریزی کی شکل میں مل جائے جس کو کوپی بھی کہا جاتا ہے جی تو پھر آپ اس سائفر کو بھی ڈی کوڈ کر سکتے ہیں تو سائفر بھی آپ کا بلنربر ہو جاتا ہے چیک کیونکہ دو اگر آپ کامپلیکیشن کو کمپیر کر لیں تو آپ بیچ میں سے کوڈ کا کوڈ آپ کو آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں یہ میری نالیج یہ ہے لیکن صاحب وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کے بیانات جو ہم نے دیکھے ہیں جو ان کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ابھی اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے آپ یہ معاملات سمجھ میں آتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہوگا اور پھر صاحب وزیراعظم امران خان نے جو ہے وہ کہا ہوگا کہ اس معاملے کو اس طرف جو ہے وہ لے کر جانا ہے بھئی اب وہ کہہ رہے ہیں پرنسپل سیکریٹری وہی تھے وہاں موجود تھے اس معاملے کا حصہ تھے وہ اپنی طرف سے ایک اینی شاید کے طور پر بیان دے رہے ہیں اور یہ بیان ان کو دالت میں دینا پڑے گا اگر جب اگر ٹرائل ہوتا ہے کس نویت کا ٹرائل ہوتا ہے وہ وقتی بتائے گا اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ان کو گواہ کے طور پر پیش ہونا پڑے گا